ایلے مسلم اگنون اور پاکستان پپلز بارٹی آمنے سامنے باغ آزاد کشمیر کے حلقہ ایلے پندرہ میں زمنی الیکشن میں دھاندلی کے الزامات کی گونج کشمیر میں پپلز بارٹی کے لوگ دھاندلی کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہینا پرویز بٹ کا ایسا کہنا ہے پاکستان کہا گیا کہ پارٹی نے واضح طور پر تھپے لگانے والے کام کشمیر میں بھی دکھائے ہیں دھاندلی نامنظور ہے ہینا پرویز بٹ کا ایسا کہنا ہے نونی کی رہنما ہینا پرویز بٹ نے ویڈیو کے ساتھ دھاندلی کا ٹوئٹ کر دیا پپلز بارٹی کے رہنما چودری منظور بھی اس سے پہلے مریم نواز پر تنقید کر چکے ہیں کیا اتحادی جماعتیں الیکشن کی تیاریوں کے حوالے سے آمنے سامنے ہیں ناکدین کا سوال آپ کو بتانے کے عام انتخابات سے پہلے مسلم اگنون اور پاکستان پپلز بارٹی آمنے سامنے باغ آزاد کشمیر کے حل کا اہلے پندرہ میں زمنی الیکشن میں دھاندلی کے الزامات کی گونج کشمیر میں پپلز بارٹی کے لوگ دھاندلی کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہینا پرویز بٹ کا دعویٰ کہا کہ پاکستان پپلز بارٹی نے ٹھپے لگانے والا کام کشمیر میں بھی دکھا دیا نونڈی کی رہنما ہینا پرویز بٹ نے ویڈیو کے ساتھ دھاندلی کا ٹوئٹ کر دیا پپلز بارٹی کے رہنما چودری منظور بھی اسے پہلے مریم نواز پر تنقید کر چکے ہیں کیا اتحادی جماعتیں الیکشن کی تیاریوں کے حوالے سے آمنے سامنے ہیں ناکدین نے سوال کھڑے کر دیئے آپ کو بتا رہے ہیں آمین تخوابات سے پہلے مسلم اقنون اور پاکستان پپلز بارٹی آمنے سامنے باغ آزاد کشمیر کے حلقہ ایلے پندرہ میں زمنی الیکشن میں دھاندلی کے الزامات کی گونج کشمیر میں پپلز بارٹی کے لوگ دھاندلی کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے یہ کہنا ہے ہینا پرویز بٹ کا اپنے ٹوئٹر پیغام میں لکھا پاکستان پپلز بارٹی نے ٹھپے لگانے والا کام کشمیر میں بھی دکھایا ہے نون لی کی رہنما ہینا پرویز بٹ نے ویڈیو کے ساتھ دھاندلی کا ٹوئٹر پیغام جاری کیا پپلز بارٹی کے رہنما چودری منظور بھی اس سے پہلے مریم نواز پر تنقید کر چکے کیا اتحادی جماعتیں الیکشن کی تیاریوں کے حوالے سے آمنے سامنے ہیں ناکدین نے سوال اٹھا دیئے آپ کو بتانے کہ کیا اتحادی جماعتیں الیکشن کی تیاریوں کے حوالے سے آمنے سامنے ہیں ناکدین کے سوالات ہیں عام انتخابات سے پہلے ہی جماعتوں میں اختلافات سامنے آنا شروع ہو چکے باغ آزاد کشمیر کے حلقے میں دھاندلی کے الزامات ہینا پرویز بٹ نے اپنے ٹوئٹر پیغامے لکھا پاکستان پپلز پارٹی نے ٹھپے لگانے کا کام کشمیر میں بھی دکھایا ہے